سپورٹس میگزین کے ساتھ میں ہوں راجہ اسید علی خان اسی طریقے سے پورا ایونٹ ہے وہ پاکستانی میں ہوگا پاکستان کی تیاری اس سلسلے میں مکمل ہیں اس کی جو ایک اخلاقی یا قانونی حصیت ہے اس بائننگ کی آئی سی سی کے حوالے سے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ پاکستان میں ہوگا اس پر بات دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ٹرکٹ کومنٹیٹر اور قانونی امور کے ماہر وقیل بھی ہیں جناب تارک رہیم صاحب السلام علیکم جناب سلام علیکم سلام راجہ کیا حال ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہے اور آپ سنائی خیریت سے ہیں جی جی اچھے یہ فرمائیے جو میں نے انٹرو میں بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا کمزور کیس ہے بھارت کا اور آئی سی سی کتنا اس سلسلے میں بے بس ہے یا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی دوبارہ ووٹنگ ہوگی جب ایک مطلب ووٹنگ ہو گئی تو کیا یہ ووٹنگ کرنے کی خبر درست ہے کیا یہ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت ووٹنگ کی کیا ہوگی کس نے بھارت کا ساتھ دینا ہے کس نے آئی سی سی کا یا پاکستان کا ساتھ دینا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت انفورچنٹ ہے اور جو انڈیا ہے وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے کچھ اور وجہ سے کیونکہ یہ جو چیمپئنس ٹروفی پاکستان کو کئی سال پہلے ملی تھی پاکستان نے بہت سی تیاری کر لی باقی سارے ملک جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہیں اور ایٹھے لاسٹ مومنٹ ویڈاوٹ آسائننگ اینی ریزنز انڈیا نے کہا ہے کہ ہم نہیں آ رہے تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اور اس کی کوئی قانونی وجہ نہیں ہے جہاں تک ایک آئی سی تی کا تعلق ہے آئی سی تی جو ہے وہ پرو انڈیا ہے وہ ایک نیوٹرل رول نہیں پلے کرتی اور اگر وہ کرے تو یو نو اٹھے پوٹ رکس پھوٹ ڈاؤن اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ مت آئیں اور ہم کسی اور ٹیم کو بلہ لیں گے یہ جو ووٹنگ ان کا سلسلہ میں نے سنیا ہے یہ بھی بڑا اپنی غلط ہے کیونکہ اس سٹیج پہ ووکنگ کا کیا مطلب ہے جب واقعی سارے ملک آنے کے لیے تیار ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل باڈی کا رول پلے کرنا چاہیے اور پرو انڈیا جو اس کا طریقہ ہے اس کو تر کرنا چاہیے صرف پیسے کو بنیاد بنا کر سب لوگ گلے میں ڈھول ڈال کر اس کو پیت رہے ہیں پیسہ 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 دیکھیں دنیا کی بڑی اکانومی جو ہیں ان کا سیکھ میں کرکٹ میں ہے اگر سے امریکہ ایسی سی چیمپنس ٹاوٹی میں نہیں ہے دیکھیں وہ بھی میدان میں آ چکا ہے تو یہ کل کل کلانجی سے کہتے ہیں اگر امریکہ کا سیکھ سوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اگر ایک سوڑن سٹیٹ اپ پاکستان بیٹن اور آسٹریلیا اور نیوزیلنگ وہ بہت بڑی اکانومی ہے بڑی پاوز ہے دنیا میں ان کی بڑی حیثیت تطرقی افتہ ملک ہے تو اب اس چیل میں ہی اس کو لے جانا کہ انڈیا کے پاس پیسہ بڑا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کرکٹ پورٹیز میں ففٹیز میں سکسیز میں سیونٹیز میں ایکیز میں جو پاکستانی کرکٹ بھی شامل ہے کیا پیسے کی بھل پہ یا آئی سی سی کی فنڈک پہ چلتی رہی ہے آپ کا اس بارے میں کیا اپنیل ہے کہ کچھ پاکستانی صحافی بھی اور تذیعہ کار بھی وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ انڈیا نہیں آیا گا تو گلوبل کرکٹ جو ہے اس میں سے پیسہ نکل جائے گا اور گلوبل کرکٹ اور جو کرکٹ کنٹریز وہ سفر کریں گے آپ کا سوالے سے کیا پوائنٹ او بیو ہے میرے خیال ہے پیسی بھی نے بہت مرتبہ ان کو کہا ہے کہ آپ وجہ بیان کریں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے اور وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کی ایک لیم سا ایکسکیوز ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہی تو ای آئی دونک تنگ دیکھوڈ اناف کارک صاحب ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے ایک کیلس ہے ایک بغز ہے ایک حسد ہے آپ اور میں ایک اچھے ٹور کر چکے ہیں بریسٹر ملکوں میں تو میں نے یہ دیکھا اور انیا میں بھی کہ ایک انفیریورٹی کانپلیکس ہے ان کے لیاسی داروں کو بھی اور جو کرکٹ کیا کے لوگ ہیں ان کو بھی جنرل پبلک جو ہے وہ پاکستان سے کرکٹ کھلنا چاہتی ہے پاکستان سے ہاتھ میں ہے بڑا اچھے طریقے سے ملتے ہیں کیونکہ مختلف پورٹفولیو اس وقت ہیں چیمیل کرکٹ بورڈ کے پاس وہ انڈیپینڈن ہیں ویرہیس انڈیا میں کچھ کھچڑی پکی ہوئی ہے ایک بورڈہ ازار ہے مدی سرکار کے بی جے پی کے اور وہ ان کے اب ایک سیکرٹری آئی سی سی کا جو ہے وہ بن گیا ہے پریزنٹ بچے امل بن جائے گا حالانکہ پریزنٹ بنتا ہے عام طور پر تو ان کو پیچھے سے پوش اپ ہے میں خبہ اس کا وہ ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں نے جیسے کہا کہ آئی سی سی جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کریں اور they must put their foot down اور انڈیا کو کہیں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو ایکسکلوڈ کر دیں گے not only from this tournament but future tournaments as well ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ سیکنڈری ہے it is a matter of principle اور پاکستان میں انوارمنٹ جو ہے وہ بڑی سازگار ہے ہمیں ہماری economy دیکھیں جیسے rebound کر گئی ہے stock exchange دیکھیں اور وہ جو خدشہ تھا کہ شیئر bankrupt ہو جائیں گے یہ کچھ وہ ٹل گیا ہے انگلستان میں کتنا سینڈ اف لیونگ ہائے ہے وہ کتنے خوش گئے ہیں جو بامی آمی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور انگلین کی ٹیم کتنی خوش تھی دیویج بگار سے لاہور میں بڑے پرسکون محمد ملاقات نہیں ہوئی باغے جناب اگھنٹو بیٹھے رہے کتنی اچھی رہنے بات ہیں یہ لوگ اتنے خوش ہیں ہمارا بیوٹیفل ویدر ہے اور انفرسٹرکشن اتنا جبرپ کر رہا ہے اب state of the art بن رہے ہیں تین سینڈ تو کم ایسے ہو جائیں گے تاریخ صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں بھی کی ہیں یہ ایک تجویز بھی ہے اور ایک آئی اوپنر بھی ہے جو وہ لوگوں کے لیے جو کسی دی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے پی سی بی کے گوش لوگ کے حوالے سے بیپر کی اڑھا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ چیزیں صحیح سنٹ میں چلی جائیں گی جناب تاریخ رہیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب تاریخ رہیم جیمیس ٹوفی کے حوالے سے آپ نے تاریخ رہیم صاحب کی گفتگو سنی اب ہم چلتے ہیں کراچی اور وہاں پر جو ہمارے ملک کے ایک شینئر اور بڑے جیئر صحافی ہیں شاید حاشمی صاحب ان کو آپ سنتے رہتے ہیں اپنی شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال ہے کہ آج جمعہ ہے اور صورتحال جو کہ توں ہے اس میں نہ کوئی بہتری آ رہی ہے اور نہ کی صورتحال واضح بھی نہیں ہو رہی شاید حاشمی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم مجھے یوں رکھتا ہے کہ گوگر پچھے کلیر نہیں ہو رہی پیشری بھی اپنے موقع پہ پاکستان کے پوئنٹ مجھ سے صحیح معنیوں میں قائم ہے دائم ہے بلکل پاکستان کا بڑا فرس موقع ہے پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ہمیشہ کیلوں میں سیاست کو ہم دوہزار سولہ میں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کھیلنے گئے لہنچہ ملس ٹیم گئی بلکہ ملس ٹیم بھی گئی باوجود اس کے کہ دھرمشالہ سے ہمارا میچ ہندو اندیا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد شپ کر دیا گیا کول کتا پھر اس کے بعد پاکستان نے دوہزار تیز کا بھی اوڈی آئی ورلڈ کپ انڈیا نے باوجود اس کے کہ احمد آباد میں تاہوزار کے اچھا ٹورنمنٹ پاکستان کی وہاں پہ محفوظ انداز میں کھیل کر آئی تو جب ہم جا سکتے ہیں دو دفعہ تو بھارت کیوں نہیں آتا اب پاکستان میں ایک بڑا ڈوست موقع اختیار کیا اللہ کرے پاکستان اس کے اوپر قائم اور ڈائم رہے اس لیے کہ ایک بڑی ویک بوڈی ہے وہ بھارت کی پریشت کے آگے شاید پاکستان کو اتنی اہمیت نہ دے اور پاکستان کو مجبور کرے کہ وہ ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ کر لے اور یہی ایک حل نظر آتا ہے یا دوسرا حل ایک یہ نظر آتا ہے کہ چیمپنز شوفی کو غیر موڈیان مددت کے لیے منسوخ کر دیا جائے اس کا اثر بڑاڈکاسٹر پہ بھی ہوگا اور جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی اچھے ویسے اس میں ہمیں زیادہ روڑیاں نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہمیں پیسے ملنے والے اور دیکھیں ایک سوڑن سٹیٹ ہے پاکستان اور پھر آسٹریلیا اس کے بعد پہ نیو زیلینڈ اور پھر انگلند یہ انڈیپنڈنٹ ملک ہیں ان کی انکہ زکرس ہے ان کی ایک انٹیگریٹی ہے اور ہر ملک اپنا ایک وقار ہوتا ہے اب صرف انڈیا پیسوں کے بلبوتے پہ پیسے تو یہ کتا ڈسکس ہوتے ہیں ہم معاملات کتے ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میں اب دیکھیں ہر ملک چیمپنس وافی کا یہاں پہ شوڑ رہتا ہے یوٹیوبرز دلگے ہوئے ہیں مینسٹریم میڈیا سے بات کر رہے ہیں جوٹی سچی باتیں چل رہی ہیں ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی راگ لاب رہا ہے مجھے بتائیں کہ اگر فرص کریں جو آپ نے بات کی ہے تو پیاب ایڈی ایم میں جو ایسی سی کیم اٹ ہونے والے ہیں دو تین بڑے بوٹن قسم کے وہ بھی منصوب ہوں گے وہ ان کو بھی رقصان پہنچے گا ان کو بھی دچکہ لگے گا اسی لیے پاکستان کا موقع بالکل درست ہے کہ اب آئی سی سی کو یہ چفار تیہ کر لینا چاہیے کہ اگر بھارت اپنے ہاں ایمنٹ پاکستان کو بناتا ہے اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹھٹک نہیں کھلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ڈبل سٹینڈڈڈڈڈڈ ہے کہ ہمیں تو بلا کر وہ کھل لیتے ہیں اپنے ٹورنمنٹ میں اور ہمارے یہاں وہ نہیں آتے تو آگے ابھی دوہزار پچیس کا ایشیا کپ بھارت میں ہونا ہے دوہزار چھپیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ان کی کو ہوسٹ ہونا ہے دوہزار اوٹ تیس کی چیمپیوز شوکی ہونی ہے دوہزار اکتیس کا ورلڈ کپ انہوں نے کو ہوسٹ کرنا ہے اتنے سارے ایونٹ 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 ورلڈ 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 مجھے یہ آپ نے ملکو درست کہا کہ ایسی کمزور بڑی اس کو بھی انٹرنیشنل اپنیشنل اپنیشن جیسے ہونا چاہیے تگڑا مالی انتظام ہی نکتہ نگا سے اب یہ ساری جو کرکٹ ہے دیکھیں دوسرے ملکو نے بھی آنا ہوگا آپ کو بتا کتنے ایسو پیس کتنے پروٹوکولز ہوتے ہی ٹرول کرنے کے اور پاکستان یہ سب کچھ اینجمنٹ کرنی ہو ہیں اب اس میں یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بورٹ کی طرف سے ساوٹ آف 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 بورٹ سے وہاں تلوکات اچھ ہیں گی اینجمنٹ بورٹ سا تلوکات اچھ ہیں پھر آف یہ دیکھیں برانس کے جو ورل کپ ہو اس کے لیے بنگر دیش اور خغانستان کی پاکستان پاکستان پاہنچ چکی ہیں انڈیا پھر کٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس سیچیویشن میں کسی کو کسی کو ایک بھری شیئٹمنٹ دینی ہوگی کہ لیٹس پھر کر 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 مجھے میری اطلاق یہ راجہ سرداب کہ 24 نومبر تک آئی سیسی میں پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی اور ہنڈیا کرکٹ بورٹ کو بھی منہ کی ہے کہ آئی سیسی چیمپنز چوکی تا بھی کوئی بات نہ کریں آج یہاں رونمائی تھی اور دیپائی چیمپین پاکستان کے کپٹان جنہوں نے پاکستان کو 2017 میں جتوائی دی سرکت آزمد انہ کی تقریب تھی میڈیا کو آنے سے دوپر اور ان کو کہا گیا کہ سرپر آزمد کسی سے بات نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ آئی سیسی سی میری اطلاق ہے کہ ابھی 24 نومبر تک روکا گیا ہے 3 نومبر مہاراشتر کے الیکشن کا حزلٹ آنے والا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید بر تلے اور بھارت اس طرح غور کرنا شروع کرے IPC کی جیسے آپ نے بات کی اور IOC کی بات کی تو بہت شراؤنگ بڑی ہے 2019 میں پاکستان کے شوٹرز کو شکت کیلئے ویزا جاری مہینی کی بھارت کی اس پہ IOC نے پورا ایون نکال کر بھارت سے کہ اور شیط کر دیا تھا اور وارننگ دیتی بھارت کو کہ آئندہ ہم آپ کو جب بھی اولمپک کے ایونس دیں گے تو آپ کو یہ بلکل اسورنس دنی ہوگی کہ تمام ممبر ممالک کی گورننس سے مطالق ایک انویس گیشن یا ایک ریپورٹ بنوائی تھی لارڈ وولف تیو انگلین کے تھی انہوں نے ریپورٹ بنوائی تھی ایس گورننس پر اور انہوں نے واضح الفاظ میں اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ آئی سی کو بھگ بھائی بھائی سے تکلل سے آزاد کرنا چاہیے اور خطرنات ہے کہ کرکٹ کو زہبتر پیسہ ایک ہی ملک سے آرہا ہے لارڈ وولف نے اچھی ریپورٹ لکھ گئی انہوں نے کہ انڈی کھالی اور وہ بھی ستے پاک آپ دیکھیں انڈیپنڈنڈ ڈیریکٹر انڈیا کی مشروب ساس کمپنی کی چیف انڈیگٹی انڈر موئی تھے ای ای سی کی گورننس ہمیشہ سوال یا نشان جب تک آئی ای ایک چاہی داشمی ساہب دمان جو ہے وہ کیا کہ سن ہو جاتا یہ فضول قسم کی بات سن سن کے پیسہ مڑا آ رہا اب مجھے بتائیں میں بہت سے روگر سوال بات کر چکا ہوں آپ بھی کرکٹ کی تاریخ کو سمجھتے ہیں یہ جب سے کرکٹ شروع ہوئی ہے یا یہ پیسے کی مجھے آئی سی 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 آئی سی سی ہو آپ پاکستان کی کرکٹ کی مثال دیکھ ہم بیبز رہے ہیں 50s میں 60s میں even late 40s میں بھی 70s اور 80s میں کیا روٹ کا زمانہ تھا 2000 کے بعد تک کا ہماری کرکٹ بام روٹ تک پہنچے وہ آئی سی جی فنڈنگ کے وضے سے نہیں پہنچی اب جب سے اس پیسہ آیا ہے اب وہ انڈیا کا بات ہوتی رہی تھی کہ پیسہ مڑا آیا اب یہ کم ختم ہوگی جن کے پیسہ مڑا رہا یارو اس کی نیوسنس ہے وہ کٹے کر لے وہ آئے نہ جائے کسی کی بلا سے بھون گئے یا ہمار رہے والی دولر کا سالانہ جو بروڈ کاسٹر دیتا ہے ان کو پیسے اور مختلف ان کی ایڈوٹائزنگ سے ان کی فنڈنگ جنیریٹ ہوتی ہے وہ چون چیچ ملیون ڈالر پاکستان کی اپنی کرکٹ چلانے میں بہت زیادہ مہاوین ثابت ہوتی پیسے کے بغیر اگر خدا نہ خاصتہ بی پاکستان کو پرابلم ہوگے اس لیے کہ پاکستان کی کرکٹ اس نے 3-4 سال میں نیچے گئی انڈیا سے مشروع ہوتے ہمارے بروڈ کاسٹ رائٹس اور اس رجی سے ہمیں اس انگلین کی سیریز پر بہت مشکل سے دو تین کمپنیوں میں ہاتھ ملائے تب جا کے ہمیں اس کے ٹیلی رائٹس ملائے یہ جو آپ انگلین کی کرکٹ سیریز کی چلی وائز ہمارے کے بات کریں انگلین میں اپنی سیریز بھی ہوتی اس میں بھی ٹی وی پر لوگوں رائٹس کے حوالے سے نحروم ہونا پڑتا کیونکہ بروڈ کار بار بتائی اس اس کو غلط پہرائے میں لیتا پاکستان میں جو اوورال ٹی وی رائٹس تھے اس سیریز میں انگلین کی بات نہیں کار انگلین کے تو خیر بہت ہونے پونے پاکستان میں پہر میں انگلین کے اپنی سیریز اگنس ایوان ایوان بھی وہ بھی سیریز تیس نائی نائی انگلین اپنی سیریز بھی بھی پاؤن سکائی سیریز اگلین اگلین کے صحافی تی یہ لہوڑا ہو اتران سب بھی بات ہو اچھا سیریز یہ بڑھ جائے گی اب مجھے بتائیں کہ کیا نیشن انٹیگریٹی قومی وقار یہ بھارت جو چند ٹکے جس ایز 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 سرکے بننی ہے اس کی اس پتال بننے ہے اس کو لے کر آگے چلتے 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 جائے ان کے ساتھ ہم نے اپنے بات ہی اس لئے کہا گیا اس لئے میں آپ کہا اور اس لئے آرون روکار کے دماغ میں سوچا کہ ہم انڈیپینڈنس گورننس چاہیے اور جو کرکٹ کا پیسہ ایک ہی مجھ سے اکسی خطرناک تو آئی سی کو جب انڈیپینڈنس ڈیریکٹرز آئیں گے تو اسپور کرنے پڑے گی مارکٹ یوی سے چائنا کی بہت ساری ایسی کمپنی ہیں جیسے ایلون مسک کی کمپنی ہے جیسے سوڈی عرب میں آرام کو ہے ایسے چائنا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہوں گی ان کو explore کرکے ان کو کرکٹ کی پڑا پڑے گا اگر ایلون مسک کو کرکٹ سے انٹریس ہو گیا تو اس کے لئے پڑے پڑے زائرہ کے دوازے کھل جائیں تو اسے سپکی ہوگی ان لوگوں بھی جو کہ مذہبی نکتہ نگا پر بہت حاصل کرتے ہیں پاکستان رشمنی کے پوائنٹ اپ بہت حاصل کرتے ہیں انڈیا میں ان کو زائرہ کے پتہ چل جائے جا کے ایک اور پیٹ چکا ہے آخر میں ایک ایک سو جواب دینا آپ نے شائکین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت پاکستانی بڑے سرہبہ کا جو صحابق ایکٹرمی ہیں اور تجہیہ کا ادمی ان صحابی ہیں وہ کچھ گفتگو کرتے کرتے دس ٹائک ہو جاتے ہیں انڈین آرڈینس کے لئے کچھ زیادہ تر جو ویوز ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں اور ان کو انڈیا سے پیسے کمان لیے انڈین ڈیک ویوز دینے پڑتے ہیں اور یہ ایک علیہ ہے ہماری دراصل نیشنل کی بھی کمی ہے اور یہ اس یوٹیوب کے پیسے میں اس چیز کو بہت زیادہ فوق لیے بہت شکریہ جناب شاہد آشمی صاحب بہت شکریہ راجع یہ تھے جناب شاہد آشمی سامین اکرام اتواز سے پاکستان اور زبابوے کے درمیان ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سیریز شروع ہونے والی ہے کافی تبیلیا کی گئی ہیں کچھ انکیپ پلیئرز ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے نسیم شاہ بابر آزم اور شاہین شافیدی اب ٹیموں خائصہ نہیں ہوگی ایسی سیریز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور ورلڈ کپ سے پہلے کہ ہم صحیح مانو میں اس کو ایک وہ پروسس کہہ سکتے ہیں جہاں پہ کچھ پیرز کا پتہ چلے گا موقع ملے گا یہ سیلیکشن پروسس ہے اور سیلیکشن سلکرے میں بہتر سوچ سکتے ہیں اور جو سابقی سیلیکٹر نے ظاہرہ مراحل سے گزرے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہے سابقی سلام علیکم سلام ہم آسٹیلیا کے ساتھ جو سیریز ہوئی اس کو نہ تو کامیاب کہیں گے یہ بھی نہیں کہیں گے بہتا کام ہوئی بڑے اچھے اس کے کچھ پہلو سامنے آئے خاص ٹرپے جو سیریز اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی بائیس سال کے وقت کے بعد آپ آمد 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 ہے آپ اس نکتہ نظر سے کیسا دیکھیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہوگئی ینگسٹرز کے لئے لیکن صاحب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی تھی نا آسٹریلیا میں تو آپ کو چیمپنز ٹرافی سے پہلے آمد آپ کے تین ورڈ بول ماچز یا فکری ورڈ کے یہ ہیں اس کے بعد سال ترپی کے ساتھ ہیں دو یا تین اور اس کے بعد آپ میں جو سٹیٹ ٹرافی ٹھیک ہے جی اب آپ نے ہیٹ ٹرائل بیسز پڑنا اب آپ نے اپنی ٹین میں پلیئرز کو جگہ نہیں دینی کہ ہم ابھی تک یہ جنبابو ہے لیٹ سی کہ آپ کے نئے لیڈرکے کیسے پر فارم تکتے ہیں فیر انا مگر جب آپ ساہود افکہ جائیں گے تو ورثی اینڈ او دی چمپنیس ٹروفی کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی یہ عزت نہیں رہ جائے گا کیونکہ اس بات میں کوئی چیز نہیں رہ جائے گی کہ آپ نبی لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں کمبینیشن بن رہا ہیں ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں اور ہم نے ٹی ٹوئنٹی گول سیریز ہمارا کمبینیشن ہمارے ٹوپ ہمارے میڈل آردر ہمارا آردر آردر اور ہمارے فاسبالر اچپنیس کون ہوں گے نوجوان ایسے جیسے احمد دانیال جو فاسبالر ہیں ان کے بارے بتائیے کہ سو ارمیر بن یوسف سفیان مکیم ان کو دیکھ چکے لیکن زیرہ کبھی نئی ہوں بسائیڈ اس حسیبالر کو آپ نے کیسا پایا پیس اللہ کرم یہ جس ساری ینگ لوٹ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں رجل صاحب آئی تنگ کہ آپ کو ساری رہا رہا اگر آپ نے فی کیا ہے وراؤ سمیتے کہ لیکن بی پار آف 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 دیکھیں ٹوانٹی مجھے ٹین تھی نا وہ سرگل کپی رہی گیا سو لیا کیونکہ اس کا کومی نیشن ٹھیک نہیں تھا آپ کے پاس ایک سرگیت تا سرگلنے کنڈیشن تیم اگر یہ تین جن بابی کسی پہ تین کیل پہ ہیں تو پھر دو شوٹ کری آن پلائن تیل چل پس ٹو فی تو اگر آپ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ان کی جگہ ان کو میں دیکھوں کہ یہ کیسا پر 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 تو وہ اپنی جگہ مگر آپ ان تین نسی چھ کو یا چھ 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 کو بابی راغ کو نگیت نہیں کر سکتے ورن دیکھ میں حرف راغ پر فارم بیری ویل اب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو یانگسٹر ہیں جہاں داد کھان کا ذکری کر لیں یا بیسائی آمد زمال کا بڑا بیت ریشن 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 بیوز کہ پریز پریز آپ کو چیمپنی سٹوفی اپنے ملک میں کھیل دی ہیں اپنے کراوٹ کسان میں کھیل دی ہیں آپ کو ہیٹ ایڈ ٹوائی بیسیس کا ٹیم نہیں جو لڑکے پرپومر ہیں وہ آپ کے کھیل چاہیں جنہوں نے پیس سال فی کھر 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 اپنے پیو ہیت نے نگی چیمی ہیت کھر پیو پیو کھر کھر ے کھر 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 پیو کھر کھر بیو کھر لابا پا اور ان کی بہت سید بھی تھی 145 پلس پر وہ بھولی کر رہے تھے which was a very good sign تو ہستان کے لیے یہ obviously یہ دو بھی میچیز آئیں گے زنبابر کے بھی اور سلسل گیٹاٹے تو یہ ایک ایسا چلنج ہوگا دن میں قبول کرنا ہے and he should keep on performing بہت شکریہ جناب عزر خان صاحب جی بہت شکریہ جناب عزر خان صاحب یہ تھے سابق ٹیسٹ ایکٹر جناب عزر خان پاکستان کے سابق ٹیسٹ ریکٹر آف سپینر لزید یونیر 21 نومبر کو لاہور میں انتقال کر گئے وہ ایک ٹیفک حادثے کا شکار ہوئے اور اس کے بعد ان کی طبیعت نہیں سمجھ سکی اور جو پہچیدگیاں صحت کے حوالے سے نے ہوئی بلاخر وہ جان لیوہ ثابت ہوئی لزید یونیر ایک باقمال شکریہ تھے منقسل مزاج تھے پاکستان ریلوے میں انہوں نے منازمت اختیار کی اس ہی دارے کی طرف سے انہوں نے فرس کلاس کیٹ کھیلی اور پھر پاکستان کی طرف سے وہ ایک بہترین انہوں نے پرپومنس اپنے ٹیسٹ کریئے ملی چودہ ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے چونتیس وقتی حاصل کی چار وہ اوڈی آئی بھی کھیلے ایک سو اسی فرس کلاس میچوں میں آٹھ سو انتیس وقتی ندیز یونیر صاحب نے حاصل کی لاہور کے کرکٹر جو ہیں لاہور کا جو کرکٹ کا حلقہ ہے اور وہ ان کی جانے کے بعد مقموم ہے اداس ہے کرکٹ میں اپنی خدمات کے حوالے سے طویل مدت تک یاد رکھے جائیں گے انہوں نے آئی سی سی کے امپائر کی حصیت سے بھی خدمات سے انجام دی ان کی شخصیت کی مختلف پہنے ہیں ان کے حوالے سے اور کرکٹ میں ان کی کارکردکی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جانے مانے ہسٹورین جناب مجاہد حسین صحیح صاحب سے اسلام علیکم شاہ صاحب وال مشاہد VER卜 خارٹ میں آپ نے تو ان کے تیس міچس بrajج بجے کے پرس کارس مچس بجے کے How you find him as a cricketer And as a human being پہلے میں ان کے بتاہو انسان bangات Litneille سے حضور سنت کم گوتے وہ نکے کا مر حق دکتے تھے اور کسی سکینڈل میں کسی سع ops kaplört میں کامی کو شامل دی ہوئے اdit کہوں نے پہلےfan test میں موسیل Psychology Long عام تکتے دی Tip جو بہت بڑی کارکتوی تھی اور ان کی بدنسی بھی یہ ہے کہ وہ سرمانے میں بہت کام کرکٹ ہوتی تھی جیسے آپ کے اپنے کہتا ہوں کہ سیکشن میں میں نیوزیلین ٹیم پاکستان آئی اس کے بعد چار سال کے بعد انیوزیلین ٹیم آئی سامٹی ٹیم میں اندر آئی اس کے بعد تین سال کے بعد بھر آئی وہ نیوزیلین کی ٹیم آئی اور ان کو پرائیم نیوزیلین ٹیم پاکستان آئی اس چیزے وہ پوری پوٹینشل سے ہی کھیل سکے مگر وہ ریلوے کے لیے ساتون تھے انہوں نے ان کے بیشوار بیج میں دیکھیا ہے وہ ریلوے کو کئی پروں نے کالیوں کا فی جتائی و فائنل میں لے گئے اور وہ گینڈ بکٹ ٹیکر تھے ان کا امنام ایک اور بھی آر تھا جزیر وہ بھی سپنر تھا انہوں نے ان کو یزیر جوزی کرتے تھے ایک جزیر سیر سے یزیر جوزی کرتے تھے مجھے سب ایک اور چیز ہے کہ دیکھئے وہ ہر چیز میں آیا کہ وہ چپ چاپ رہتے تھے ان کا اوقع بھی بڑی جلدی ختم ہوتا تھا گینڈ بھی وہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ پیس کے ساتھ آف سپن کرتے تھے بڑی اچھی فلائٹ تھی اور ان کی اور کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور بڑی ان کا اکانومی دیکھیں کتنا شاندارا ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آف سپنر کا ایک ایک جیسے ہم سکیائن کی بات کریں یا ہم دوسرے پاکستان کے سردہ آسپللز کی بات کریں تو میں کہا میں ان کی ایک اپنا ایرادہ مقام تھا اپنی تحسیت یا جیسے آپ نے ذکر کیا کم ٹیسپائٹس کے لئے یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ میں نے آج سے کسی بولور کو نے دکھا تھا دائی منڈ میں اور ختم کرے دائی منڈ لگاتا تھا اس کا مطلب ان کو ہٹیں بھی کم لگتی تھی کم ٹیسپائی کو یہ کم ٹیسپائی کنگ کڑھ دیا apex کی جیسے ہم وہ HELPFUL بھیٹے تھے اس نے انکرہ بھول بھول حقائق سکتا ہم کاری حقائق سکتا ہے انہوں نے لہ چاروں نہ کام کیا اور اس نے بولور کا سکتا ہے کیونہ میں کی نسال آپ دیکھیں ان کوٹ بھول خود کریں آج کلس کار دو سالوں میں بندہ پتیسٹی پاس کیا جاتا ہے نادید یونیو صاحب یہ تھے وہ زہرک کے بڑے بڑے کنٹینٹ رینے والی شکسیت تھے ان کو ہم نے کرتے ہیں میں نے بتایا کہ بڑی خودیوں کے مالک سے انہوں نے کبھی کسی سے لندہ افزاد نہیں کیا جو کپتان نے کہا انہوں نے پالول کیا اور بہت اچھا جو کیریئر تھا اللہ تعالیٰ انہیں خلیق رحمت کے رجی یہی دعا کر سکتے ہیں پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اگر لیلنے کی ککٹ کی پاعت ہو تو ان کے تذکرے کے وغیر بھی سنگید کی مطانت اور ان کی شکریت کا حصہ رہی بیڈنگ میں سلیم پرگیز تھا اور بارلنگ میں پرشام کا اس کو بھی ان کی طرح بہت کام میچ ملی ہیں اور جو رسپیٹر میں نظیر تھا یہ تین فردون کرنے رکھے اور ان کا جو میچ ہوتا تھا پی اے ہی کا بہت جلسس میچ ہوتا تھا بڑکانٹے کا بچ ہوتا تھا پی اے ہی کا اور پی اے ہی کا اور جلزر کا بہت جادگار میچ میں دیکھئے ہیں ان کے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم شاہ صاحب بے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جبار رحمت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جناب مجاہد ایج سید جو سابق ٹیس کریکٹر نظیر جونئر مرہوم کی شخصیت کھیل میں ان کی یادگار کارکندگی اور شخصی خوبیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مرہوم نظیر جونئر بحیثیت آف سپیلر ایسا منفرد مقام رکھتے تھے جس کی تقلید کرنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا وہ پاکستان کی ابتدائی قومی اور بینل اقوامی کرکٹ میں اپنی شاندار کارکندگی کی بنیاد پر ہمیشہ شائع کینے کرکٹ کے دلوں میں روشن اور چمکتے ہوئے ستارے کی طرح زندہ و پاہندہ رہیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے میزبان راجہ اصد علی خان کو اجازت دیجئے پروگرام کے بیڈیوسر تھے شارک فکر جبکہ منصبی آلہ ہیں ڈاکٹر اہمر سحیل بسرا